اسلام علیکم اور ہان جی کیسے ہیں آپ نیوزیلینڈ کی خلاف تیسرہ ٹی ٹوینٹی ہارنے کے بعد بہت سائے لوگ بابر آزم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بابر آزم کی کیپٹنسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں بابر آزم جا کر شہین کو بول بکڑا سکتا ہے لیکن اس کی جگہ پر جا کر بولنگ نہیں کر سکتا ہے اور پھر اگر پاکستان شہین شاہ فریدی کی بوری بولنگ کی وجہ سے میچ ہار جاتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بابر آزم کی کیپٹنسی کا کیا قصور ہے بابر آزم پاکستان کے فیلٹرز کو ان کی جگہ پر کھڑا کر سکتا ہے لیکن ان کی جگہ پر جا کر ان کے کیچز نہیں پکڑ سکتا کیونکہ وہ انسان کا بچہ ہے کسی بھی بورٹ کا بچہ نہیں ہے اور پھر اگر پاکستان کے فیلٹرز کی بوری فیلڈنگ کی وجہ سے پاکستان میچ ہار جاتا ہے تو آپ مجھے اسٹیز کا جواب دیں کہ پاکستان آن کے کیپٹنن بابر آزم کا اس میں کیا قصور ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد آمیر کھیلتا تو پاکستان میچ جیتا ہے دیکھیں اگر محمد آمیر بھی کھیلتا اور پاکستان کے فیلڈرز اس طرح کی گندی گھٹیاں فیلڈنگ کرتے تب بھی پاکستان میچ نہ جیتا اب بابر آزم کی کیپٹنسی کا اسٹیز سے اندازہ لگائے کہ اس نے شداب کان کو ٹوپ آرڈر میں بیٹنگ کرنے بیجا اور پھر شداب کان نے کیا خمال بیٹنگ کی اور اپنے کیپٹن کی کیا لاج رکھی تو اسے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ بابر آزم کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی ابیلٹی ہے باقی اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ بابر آزم کی کیپٹنسی کے اندر مسئلہ ہے تو آپ کو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بابر آزم کی جگہ پر پاکستان کا کوئی اور کیپٹن بھی ہوتا تو پھر بھی یہ پاکستان میہ چھار جاتا کیونکہ مسئلہ کیپٹنسی کے اندر نہیں ہے مسئلہ اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہے لیکن اگر آپ نے پھر بھی بابر آزم کے خلاف ہیٹ پھیلانا تو بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ محبتیں بھلائے کریں نفرتیں بھلانے والے ہزاروں لوگ ہیں اور آپ ان لوگوں میں شامل مت ہوں